اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ لین کی کوئر ویڈیو میں ملکم بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ جب کنسٹرکشن کی کوٹیشن دیتے ہیں تو آپ کم کوٹیشن دے کے اپنے کرائنٹ بڑھا لیں اپنی سیلز زیادہ کریں تو جب آپ کا جب سیلز زیادہ ہوگی تو آپ کا جو پرافٹ ہے وہ پورا ہو جائے گا فر اکزمپل آپ دو یا تین یا پانچ گھروں کے کنسٹرکشن کرتے ہیں ایک ٹائم پہ اگر اسی کو آپ کم پیسوں پہ دس گھروں کے آپ کام لے لیں تو آپ کا جو پرافٹ ہے وہ اتنے ہی ایک کو لو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی اور بزنس ہے اس میں آپ چیز خود خریدنے ہیں یا فیکٹری سے تیار کرواتے ہیں اور پھر آگے اس کو مارکٹ میں سیل کرتے ہیں یا ہول سیل مارکٹ سے آپ اس کو لیتے ہیں تو اس میں آپ مارکٹ سے جو پرافٹ ہے اس کو کم زیادہ کر کے اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں لیکن کنسٹرکشن بزنس ایسا نہیں ہے کنسٹرکشن میں آپ نے اب زیاری بات ہے میٹریل خریدنا ہوتا ہے اور سرفیس بھی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے فر اگزمپل ایک میٹریل ہے وہ چھ مینے بعد ہم نے استعمال کرنا ہے مطلب آج ہمارا آپ سے ایگریمنٹ ہوا اور اس کی ضرورت ہمیں چھ مینے بعد ہے تو آج کے جو ریٹ پہ ہم آپ سے ایگریمنٹ کریں گے تو چھ مینے بعد اس کی قیمت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ مارکٹ کے جو ریٹس ہیں کنسٹرکشن کے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو وہ اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سائٹ پہ مختلف ٹیمیں کام کرتی ہیں کنسٹرکشن ایک بندے کا کام نہیں ہوتا اس میں کافی ساری ٹیمز جس طرح سریعے والے سے لے کے جو دوسری ٹیمیں جتنی بھی ہیں شیٹرنگ والے چنائی والے پلسٹر والے الیکٹریکل پلمبنگ والے ہر بندے کا مختلف ایک کام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں ڈرائنگز ملتی ہیں سٹرکچر کی خاص طور پر جس طرح بہریا ہے یا ڈی ایچ اے وہاں پہ سوسائٹیز کے بائلہاز کو فالو کرنا پڑتا ہے ان کے جو ڈیزائن ہیں سٹرکچر جو ڈرائنگز ہیں اس کے مطابق ہمیں سٹیل لانا پڑتا ہے تو جب ہم ڈرائنگز کو مگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سٹیل اس میں ہم نے ڈالے ہیں تو پھر جب ہم اس حساب سے ریٹ دیتے ہیں تو کلائنٹس کہتے ہیں آپ مہنگی ہیں تو مہنگے سستے کا اس میں بھی ہم سستہ بھی ہو سکتا ہے کام کوالٹی کم کر دیں گے سریعہ کم ڈال دیں گے ڈرائنگ کے مطابق نہیں ڈالیں گے سٹرکچر کو فالو نہیں کریں گے آپ سوسائٹی والوں سے پیسے دے کے آپ ان سے بات کر لیں کہ ہم آپ کی جو سٹرکچر ٹرائنگ سے ہم اس کے فالو نہیں کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہم جو اسٹرکچر اس کا بنائیں گے بنیادوں میں سریعہ کم کر دیں جس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ سیمٹ کم کر دیں ہزار اپشنز ہیں تو پھر کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں لیبر ریٹ پہ تو مطلب آلموس سیم رہتی ہے اتنا فرق نہیں پڑتا اگر کسی کا دعاصر بھی سکیر فوٹ ریٹ ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کا گہرہ روپیو اتنا اس میں مطلب ایشو نہیں ہوتا لیکن مین چیز ہوتی ہے with material construction پہ تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو ایک چیز جس کا مارکٹ میں پندرہ سو روپے ریٹ ہے تو ہم آپ کو تیرہ سو روپے ریٹ دے کے کام شروع کر سکیں اور بعد میں وہ کام پھر اس طرح ہو ہی نہ سکے کام تو ہو جائے گا لیکن جس طرح ہونا چاہیے جس طرح ڈرائنگ کے مطابق structure کے مطابق یا quality کے مطابق جو آپ سے ڈیل ہوئی ہے A class B class کی اس طرح نہیں ہو سکے گا تو پھر اس وجہ سے ہم میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ زیادہ clients لے کے اور کام ریٹ پہ زیادہ کام کریں بجائے اس کے کہ تھوڑا کام کریں لیکن proper اس کی quality پھرائیڈ کریں proper structure drawings کو بھی فالو کیا جائے اور تسلی سے سکون سے کام ہو افرہ تفریح والا کام نہ ہو کہ یہ جلتی جلتی ختم کر کے مطلب اس کو کسی بھی طرح اس کو complete کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے جانا ہے ایسے کام میں نہ آپ کا ہمارا بھی ایک نام ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے client بھی اس سے خوش نہیں ہوتا اور ایسا کرنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے اخلاقن بھی اور شرطن بھی I hope کہ آپ کو میری بات سمجھ جائی ہوگی اگر آپ ہم سے construction کے حوالے سے علمات لینا چاہتے ہیں تو نیچے description میں نمبر ہے آپ call کریں ویڈس ایپ کریں یا ہمارے office آ سکتے ہیں رابل پنڈی اور اسلام آباد میں ہم deal کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ اس چینل کو بھی subscribe کر لیں اللہ حافظ